تیسرا فائدہ کیا ہے حج عالم اسلام کا بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم حج عالم اسلام کا مسلم دنیا کا انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے جو عالم اسلام کی معیشت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے یاد رکھیں محترم حبہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلم دنیا میں ہمارا شاندار ماضی اس کی بے شمار دلیلیں پیش کرتا ہے ماضی میں کیا ہوتا تھا مسلم دنیا کے تمام تجار مسلم دنیا کے تمام ٹریڈرز تاجر وہ کیا کرتے تھے جب حج کے لیے جاتے تھے تو مسلم دنیا کی تمام مسنوعات اور پروڈکٹس مکہت المقرمہ اور مدینہ المنورہ میں جمع کر دیتے تھے دنیا بر کی مسنوعات اور تجارتی مال مسلمان تاجر مکہت المقرمہ اور مدینہ المنورہ میں جمع کر دیتے تھے وہاں تجارتی میلے ہوتے تھے تجارتی میلے ہوتے تھے درامت برامت کے معاہدے ہوتے تھے اور یوں حج عالم اسلام کی معیشت اور ایکانومی میں ایک عام کردار ادا کرتا تھا آج بھی تجارت تو ہوتی ہے آج بھی بزنس تو ہوتی ہے لیکن افسوس افسوس کہ غیر مسلم ممالک کی مصنوعات کو حاجی خریدتے ہیں آج بھی بزنس ہو رہی ہے لیکن غیر مسلم ممالک کے پروڈکٹس اور مصنوعات کو آج حاجی خرید کر اپنے ممالک میں لے کر جاتی آج بھی اگر آج بھی اگر یہ پابندی لگائی جائے اور فقط مسلم دنیا کی مصنوعات مسلم دنیا عالم اسلام کے پروڈکٹس کو مکہت المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں فروخت کیا جائے تو عالم اسلام کی معیشت میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے ہماری ایکانومی میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے ایک ریولوشن پیدا ہو سکتی ہے اور یاد رکھیں قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے اللہ جل وعلا قرآن کریم اچھا فرماتا ہے لیسا علیکم جناہم ان تبتغوا فضل من ربکم لیسا علیکم جناہم ان تبتغوا فضل من ربکم اس بات میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ تم حج پر جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل تلاش کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ نے صحیح بخاری کی روایت ہے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر یوں بیان کی وہ فرماتا ہے یہاں کچھ ایسے بازار تھے جس میں غیر مسلم تجارت کیا کرتے تھے اور جب مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی حج کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے سوچا کہ حج پر تجارت کرنا اور ان بازاروں میں تجارت کرنا یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ گناہ ہے تو اللہ جل وعلا قرآن کریم اچھا فرمائے لیسا علیکم جناہم ان تبتغوا فضل من ربکم اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ اگر تم حج پر جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت بھی کرتے ہو تو یہ بھی جائز ہے تجارت کرنا جائز ہے اس پر پھر فقہا کا کلام ہے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقط حج پر تجارت کی نیت سے جائے فقط تجارت کی نیت سے جائے اور پھر حج ادا کر لے تو یہ اخلاص کے منافع ہے یہ اخلاص کے خلاف ہے یہ سنسیٹی نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص حج پر جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد حج ہے لیکن زمنا تجارت بھی کرتا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمائے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ساری تجارت جو ہے یہ گروپس لے جانے والے کر جاتے ہیں بھئی کیوں جا رہے ہیں ان کی تو تجارت ہے لیکن مسلم دنیا کے پرڈکٹس یعنی اکثر گروپس کا سلسلہ تو یہی ہے نا گروپس لے جانے والے تجارت کرو بھئی وہ تجارت بھی کرو وہ بزنس بھی کرو لیکن سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مسلم دنیا کے پرڈکٹس کو مسلم دنیا کی مصنوعات کو وہاں پر فروض کیا جائے اور لیکن اس کے لئے ایک مکمل نظام کی ضرورت ہے تو حج بیت اللہ کے فوائد میں سے یہ تیسرا فائدہ تھا حج بیت اللہ کے فوائد میں سے چوتھا فائدہ کیا ہے